دوستو دنیا میں کافی زیادہ لوگ جوپس کرتے ہیں لیکن آج جن خطرناک جوپس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ لاکھوں میں کچھ ہی لوگ کر پاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان جوپس کے بارے میں جنہیں بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے کرائیسٹ ریڈیمر اسٹیچو دوہزار تین سو بیس فیٹ کی اچھائی پر بنا ہوا یہ اسٹیچو سن دوہدار ساتھ میں بجلی کی مار کا شکار ہو گیا تھا اس اسٹیچو کو بجلی کے گرنے سے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا جس سے اس میں کافی زیادہ کمیاں آ گئی تھی اور جب اس کو صحیح کرنے اور ریپیئر کرنے کا کام کانٹریکٹرز کو دیا گیا تو اچھے اچھے کانٹریکٹرز بھی کام گئے اس کی اونچائی کو دیکھ کر جلدی سے کوئی اس پر کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا تب ہی دنیا کے بیسٹ انجینئرز نے اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر اس کام کو انجام دیا دوستو یہ روزی روٹی کمانے کا بہت خطرناک طریقہ ہے لینڈ مائن ڈیموور بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے والے دلکی نوکری خطروں سے بھڑی رہتی ہے کیونکہ دوستو ان کا کام ہی ان ویسپوٹک کو ڈھونڈ کر ان کو نشکریے کرنا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے یہاں چھوٹی سی بھی گلتی آپ کی جان لے سکتی ہے اس کام کو کرنے میں کافی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے دوستو اس میں کہیں پر پاور لائن کو انسٹرول کرنا پڑتا ہے یا پھر کہیں پر خراب لائن کو سہی کرنا پڑتا ہے اتنی اونچائی پر ایلیکٹرک کوائر کو سہی کرنا کافی زیادہ خطرناک کام ہے اس کام کو کرنے میں کافی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اتنی اونچائی پر کام کرنا موت سے کھیلنے جیسا ہے اس کام کو کرنے میں دو خطرے ہیں ایک اونچائی کا خطرہ ہے دوسرا بجلی کا خطرہ ہے صفائی کرمچاری جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیور لائن کے صفائی کے بارے میں یہ کام بھی کافی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ زمین کے نیچے جا کر سیور لائن کی صفائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس میں ترہ ترہ کی زہری لیگے سے بھی نکلتی ہیں جو انسان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں آج کے لیے اتنے ہی آپ کو اس میں سے کون سا کام زیادہ خطرناک لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں